ہم حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے جذبات و احساسات کا امتحان جناب نصیر بنارسی کے چند اشار سے لیا جائے نبی کے پاؤں کے تلو سے لگا جب پانی لگا کی کوسر و تصنیم بن گیا پانی الہی ایسا کا بھی خواب میں ہی ہو جاتا حضور کرتے وضوع اور میں ڈالتا پانی حضور کرتے وضوع اور میں ڈالتا پانی اور وضوع کے بعد یہ فرماتے مصطفی ارشاد نصیر پی جاؤ وضوع کا بچا ہوا سارا پانی تو محترم حضرات اب میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز بجابتہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جائے قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے اور وہ امت مسلمہ کی روح ہے تڑپتے دلوں کی فریاد ہے سسکتے روح کا علاج ہے جس نے درندہ صفت انسان کو ججوڑ کر ایک حیات آفری کا پیغام دیا میں چاہتا ہوں کہ اسی قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز کیا جائے ان اشار کے ساتھ وہی تو آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا ہے وہی تو آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا ہے بنانے کے لیے کعبہ وہ پتھر بھیج دیتا ہے بنانے کے لیے کعبہ وہ پتھر بھیج دیتا ہے اور وہی تو دیتا ہے مجھ کو روٹیا محنت و مشتت کی وہی تو دیتا ہے مجھ کو روٹیا محنت و مشتت کی وہی معصوم بچوں کا مقدر بھیج دیتا ہے وہی معصوم بچوں کا مقدر بھیج دیتا ہے اور وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فراؤن کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے وہی فراؤن کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے اور دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے اور قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر تسکی کے لیے سورہ الرحمن بہت ہے عدب سے بڑھ جاؤ قاری قرآن آتے ہیں عدب سے بڑھ جاؤ قاری قرآن آتے ہیں قسم اللہ کی رسول اللہ کے مہمان آتے ہیں یعنی اشعار کے ساتھ نہایت عدب و احترام کے ساتھ اپنے مشفق و مربع حضرت الحاج قاری مجیب اللہ صاحب عرفانی دامت برکاتہ ملالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور آج کی اس عزیم الشان پروگرام کا آغاز بازابتہ قرآن کریم کی تلاوت سے فرمائے سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ عَلَن نَبِيِّ مِنْ حَرَجٍ مِنْ فِی مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهِ سُنَّتَ اللَّهِ فِی الَّذِينَ خَلَو مِنْ قَبْل مَا شَاءَ اللَّهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللَّهِ اَبْلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ مَا شَاءَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَادًا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اَكْبَرْ اللَّهِ اَكْبَرْ وَكَفَابِ اللَّهِ حَسِيمًا شَاءَ اللَّهِ اَكْبَرْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ اللَّهُ اَكْبَرْ وَلَا كِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِينَ اللَّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ اَكْبَرْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنُنْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ اَكْبَرْ وَسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ اَكْبَرْ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اللَّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ اَكْبَرْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ اللَّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ اَكْبَرْ اللَّهُ اَكْبَرْ والنبی صلی علیکم وملائکته لیخرجكم من الظلمات إلى النور اللہ حافظ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ حافظ تحیتهم يوم يلقونه سلام وَأَعْدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اللہ صدق اللہ العظيم